تحصیل دار کا پیپر پہلا مطالب ہے اس چیئرمین اور اس سیکٹری کے اگینسٹ انکوائیڈی ہونی چاہیے ہم کوئی ان سے مذاکرات نہیں کریں گے اس چیئرمین پی پی ایسے پیپر کا ریٹ کیا چل رہا ہے کتنے پیپر پیپر دیکھیں اور کس طرح آپ اگر کو پیسے پی کرتا ہے اس کو کیسے پیپر کرواتے ہیں کچھ ثبوت ہے ہمارے پاس ثبوت ہے کچھ پیپر سے پہلے کچھ لوگوں نے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم مسئلہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں میرے خلاف ایک منظم کمپین شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ فیس بک ٹویٹر یوٹیوب اور وہ کمپین کا عنوان یہ ہے کہ میں پی پی ایسی میں بیٹھا سیٹس بیچ رہا ہوں میں پیپر کروا رہا ہوں اور اس میں لوگوں کا حق کھا رہا ہوں اس بات کو میں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں ظہر ہے آپ کے سامنے بھی جب یہ بات آئے گی تو آپ کو بھی یہ ہوگا کہ یہ ایسا تو بندہ نہیں ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس کے دین پہلو ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میرا ایگزیمنیشن سے دور کا تعلق بھی نہیں پوائنٹ ٹیپل زیرو ون پرسنٹ بھی نہیں میرا تعلق ہے وہاں کے ہیومن ریسورس کے ساتھ ان کی تنخواہیں تبادلے ٹی اے ڈی اے گاڑیاں جو اس کے سورسز ہیں ان سے میرا تعلق ہے اور الحمدللہ ان کو آنیسٹی کے ساتھ جس رہا میں لے کے چل سکتا ہوں میں چل رہا ہوں جہاں ایگزیمنیشن کی بات ہے وہ اکیس بندے ہیں جن میں ایک چیئرمن اور بیس لوگ باقی میمبرز ہیں جو سارے کے سارے فیڈل گورنمنٹ سے ہیں ہمارا پروینشل ایک بھی نہیں ہے پیپر کس سے بنانا ہے مجھے نہیں پتا یہ ایکیس بندوں کے بورڈ نے ڈی سائیڈ کرنا ہے پیپر کب بن کے آنا ہے اس کی چیکنگ پیپر کی کیسے ہونی ہے ریزلٹ کب بننا ہے اناؤنس کب ہونا ہے یہ ساری کی ساری ڈومین اس ایگزیمنیشن سائیڈ کی ہے اس کمیشن کی ہے جس میں میں کوشش بھی کر لوں ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا چل سکتا کہ اگزامینر کون ہے مطلب میں کوش اس لیے کہ وہ اتنا ٹائٹ سسٹم ہے جس طرق جس تک ان اکیس بندوں کے علاوہ کسی کی دسترس نہیں ہے اس لیے یہ جو الزام کہ میں آہ سیٹ بیچتا ہوں یا میں یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میرے نزدیک ادروائز اگر میری یہ دسترس ہوتی بھی تو میرے نزدیک اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلیں اگلی بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے دو وجوہاتیں اس کے ہونے کی پہلی وجہ ہے کہ میں نے اس ایک سال کے عرصے میں پی پی ایسی کے لیے جو کچھ کیا آج تک وہ نہیں ہوا میں نے میں نے اس میں آہ آہ ان لوگوں کی ٹریننگز شروع کروائیں میں نے اپنا جو کام نہیں کرتے تھے لفنٹر تھے جن کے بارے میں ریپورٹس تھیں یہ پیپرز بیجتے ہیں ان کو میں نے سزائیں دیں نوکری سے نکالا وہ اس سے ریپلز کریئٹ ہوئے کہ یار یہ تو دو نمبر لوگوں کے ڈیڈلی اگینسٹ ہیں نمبر ٹو ایسی ایجنسیز جو پہلے ایگزیمنیشن کنڈک کرواتی تھی میں نام دانستہ نہیں لیتا آپ لوگ جانتے ہیں ان ایجنسیز کی دکانیں بند ہو گئیں اور کمیشن نے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیا امتحان لینا شکر دیئے یہ انہیں عظم نہیں ہوا تو یہ دو جو ایک تو وہ ایجنسیز کے پلانٹر لوگ اور دوسرے میرے اپنے ادارے کے ایسے لوگ جنہیں میں سزائیں دے رہا ہوں ان کے آگے پلانٹر لوگ ایسا کر رہے ہیں ہم اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چونکہ میرے خلاف ٹرینڈنگ چل رہی ہے اخباروں میں ٹی وی پہ اور سڑکوں پہ بینر لے کے کھڑیں تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ جو میرے ساتھ مخلص ہیں جو مجھے سمجھتے ہیں اور اتنے عرصہ سے سمجھتے ہیں ان کے ساتھ میں حقیقت حال ضرور شیئر کروں آپ کو بہت شکریہ مجھے سمجھتے ہیں